تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے ٹریکٹر کا ائر فلٹر صاف کرنے با لے ہیں سب سے پہلے آپ اس کیپ کو کھولیے تو اس باکس کے اندر آپ کا ائر فلٹر پلیس رہتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ائر فلٹر اس باکس کے اندر پلیس ہے یہ کافی گھندہ ہو چکا ہے اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پرکار آپ ائر فلٹر کو پیرٹول کی مطر سے پہنچ کر سکتے ہیں آپ اچھے سے اسے بوش کیجئے اگر آپ کو اس کی کرڈیشن اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اسے سمیں پر چینج کیجئے اس کے بعد دوستو اس پلاسٹک کے کیب میں جو بھی گندگی ہے اسے بھی پرٹول کی مدد سے آپ اچھے سے صاف کیجئے جتنا صاف رہے گا اتنا ہی آپ کا رٹیکٹر سموتھ چلے گا تو ان چھوٹے پارٹ کی سپائی آپ کو سمیں سمیں پر خود ہی کرتے رہنے چاہیے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے تو اچھے سے صاف کرنے کے بعد آپ کو ائر فلٹر جیسے آپ نے ان انسٹرول کیا تھا بیسے ہی آپ کو پھر سے لگانا ہوگا تو اس پلاسٹک کے بوکس پہ ایک آئیل لیبل رہتا ہے اسے بہن سے چیک کر کے آپ کو اس میں انجن آئیل ڈالنا ہوتا ہے ایک لیبل تک یہ کافی کم کوانٹری کا جلتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ نے ائر فلٹر اس میں سے نکالا تھا آپ وہاں اسے بیسے ہی پلیس کر دیجئے اور اس کے بعد آپ اس بوکس کو بند کر دیجئے گا اس پرکار سے آپ خود ہی اپنا جو چھوٹے ٹریکٹر کا ائر فلٹر ہوتا ہے اسے خود ہی گھر پر صاف کر سکتے ہیں دوستو یہ چھوٹے چھوٹے جو پارس ہوتے ہیں پلگ بغیرہ ائر فلٹر بغیرہ ان کی جو سرویس آپ خود ہی گھر پر چیک کر کے کر سکتے ہیں تو میں اسی بذکر کے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانکیو